السلام علیکم ناظرین اگر آپ نے اردرالغازی اور عثمان غازی سیریز دیکھی ہے تو ضرور آپ عثمانی تھپڑ کے بارے میں جانتے ہوں گے یہ کھوپڑیاں توڑنے والا تھپڑ کس نے ایجاد کیا اور آخرکار یہ باقی تھپڑوں سے کیوں مختلف تھا کہ جس کے مارنے سے کھوپڑی ٹوٹ جاتی تھی اور وہ کونسی جنگ تھی جس میں عثمانی تھپڑوں کی وجہ سے عثمانی فوج کو اللہ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی آغاز کرتا ہوں اللہ کے نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منبر کیا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا تمام پیارے ناظرین سے گدارش ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود مبارکہ پڑھ لیجئے پیارے ناظرین بغیر آپ کا وقت ضائع کیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو عثمانی تھپڑ کے بارے میں بتائیں گے ناظرین آپ نے کرولش عثمان سیریز کے کئی ایسے سینوں میں دیکھا ہوگا کہ جب عثمان بے کسی دشمن پر تھپڑوں کی بارش کرتے ہیں تو اس دشمن کی ہوش اڑ جاتے ہیں شاید آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ سین ہمیں اس لیے دکھایا جاتا ہے تاکہ دشمن کو کمزور اور ہیرو یعنی کہ عثمان بے کو طاقتور دکھایا جائے لیکن ناظرین اس کے پیچھے اصل تاریخ کچھ اور ہی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب عثمانی سلطنت قائم ہوئی اور عثمانی سلطنت قائم ہونے کے بعد عثمانی سپاہیوں نے اس تھپڑ کو ہتیار کے طور پر استعمال شروع کیا عثمانی فوجی اپنے ہاتھوں کو طاقت دینے کے لیے پتھروں پر جڑی بوٹیاں مل کر اور تیل لگا کر پتھروں پر تھپڑ مارتے تھے اور یہ مشک عثمانی فوجیوں کو کئی گھنٹے دی جاتی تھی جس سے ان کے ہاتھوں کی ہڑیاں اور مضبوط ہو جاتی تھی ناظرین اس کی مثال آج کے دور میں بھی مجود ہے آپ کسی بھی مزدور کے ہاتھ کو جا کر دیکھیں تو اس کا ہاتھ اتنا ہی مضبوط ہوگا کہ کسی عام انسان کے ہاتھ کو مسلے کی طاقت رکھتا ہوگا تو آپ خود سوچیں کہ عثمانی فوجی پتھروں پر تھپڑ برساتے تو ان کی ہاتھوں میں کتنی سختی ہوگی ناظرین اب ہم بات کریں گے عثمانی تھپڑوں کی اس ٹیکنیک کے بارے میں اور یہ ٹیکنیک کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی جس کی وجہ سے عثمانی فوج کو اللہ کی مدد سے فتح حاصل ہوئی اور اس بات میں کتنی سچائی ہے کہ جب عثمانی تھپڑ کسی دشمن کو پڑھتا تھا تو اس کی کیا کھوپڑی ٹوٹ جاتی تھی یا نہیں تو ناظرین یہ ٹیکنیک اس وقت استعمال میں لائی گئی تھی جب سلطان محمد نے قسطنطونیہ پر حملہ کیا اور عثمانی فوجی جب قسطنطونیہ کی اونچی اونچی دیواروں پر چڑے تو وہاں تلوار چلانا مشکل تھا ناظرین کیونکہ اونچی اونچی فصیلوں پر اتنے زیادہ فوجی اکٹھے ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے پر تلوار چلانا مشکل تھا اور یہاں پر تلوار بازی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا اور اسی مشکل گھڑی میں عثمانی فوجیوں نے اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے عثمانی تھپڑ چلائے اور ان ایک تھپڑ سے دشمنوں کی کھوپڑیاں ٹوٹنے لگی اور کچھ ہی لمحوں میں دشمن اونچی اونچی فصیلوں سے ایسے گرنے لگے جیسے بارش کے کترے آسمان سے گرتے ہیں اور اسی جنگ میں مسلمانوں کو اللہ کی مدد سے پتہ حاصل ہوئی ناظرین امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل ڈیرہ پروڈکشن کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھی لگے بیل کے آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ مزید ایسی تاریخی ویڈیوز کی اپڈیرز کا نوٹفیکشن آپ تک بروقت پہنچ سکے اس بندہ اینا چیز کو دیجئے اجازت ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ